معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین وادی سلام نجف اشرف میں موجود وادی سلام نجف جو کہ عراق کا ایک شہر ہے اس میں موجود وادی سلام کے نام سے جانا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ قبرستان عالمی ورثہ میں بھی درج ہے اس قبرستان میں کم و بیش ساٹھ لاکھ افراد مدفون ہے یہاں پر دو طرح کی قبریں ہیں کچھ قبریں ہمارے ہاں کی طرح زمین کی ظاہری سطح پر ہی کھود کر میتوں کو دفنانے سے وجود میں آئی ہیں ان قبروں کا نشان قبر زمین سے تقریباً 80 سنٹی میٹر بلند ہیں جبکہ کچھ قبریں سطح زمین سے 5 سے 8 میٹر گہرے تیخانوں میں قبر کھود کر میتوں کو دفنانے سے وجود میں آئی ہیں اس قبرستان میں بہت سے انبیاء علیہ السلام جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام مدفون ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی یہاں مدفون ہیں اس کے علاوہ بہت سے اولیاء علاماء حکمران اور قبائلی سردار اور عام لوگ مدفون ہیں یہ قبرستان کسی خاص گروہ فرقہ یا قوم کے لئے مختص نہیں اس قبرستان میں لاکھوں لوگ مدفون ہیں جن میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عیسائی مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں